ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل لیگل نیوز اوفیشیل میں دوستو آج ہمارا ٹوپک ہے ایف آئی آر کیسے درج کریں ایف آئی آر کا ارث کیا ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ویڈیو تھوڑی بڑی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا دوستو ہمارے دیس میں آئے دن ہر گاؤں میں چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے جس کے کارن لوگ پریسان رہتے ہیں اور انہیں ایف آئی آر کرنے درج کرانے کے لیے پولیس ٹیشن جانا ہوتا ہے جس کے کارن ایف آئی آر کرنے میں بہت دیری ہو جاتی ہے تو سب دیکھتے ہوئے سرکار نے اون لائن ایف آئی آر کرنے کی سویدہ لا دی تو ہر کوئی کو پتا نہیں کہ اون لائن ایف آئی آر درج کیسے کروائیں تو آج اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آج ہم آپ کو اس کے اس میں اس کا پورا مطلب سمجھایا جائے گا وہیں بھی آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے اب بہت سرکار اون لائن کو بڑھاوا دیتے ہوئے لگ بگ ہر گورنمنٹ اوپ اس میں ڈیجیٹل کر رہی ہے تاکہ چھوٹے سے چھوٹا کام جلدی ہو جائے اور تقنیقی اپنات ہوئے پولیس ٹیشن میں بھی ایک ایپ آئر اون لائن اپلائی کرنے کی سویدہ کی گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں اون لائن ایف آئر کے بارے میں دوستون بات کرتے ہیں کہ ایپ آئر کا فل فرم کیا ہے تو ایپ آئر کا فل فرم فرسٹ انف المسن ریپورٹ ہوتا ہے اور ہنڈی میں اس کا جو ارث ہے وہ پرسام سوچنا ریپورٹ ہوتا ہے ایپ آئر ایک ایسی سویدہ ہے جب کسی کے ساتھ کوئی بھی اپراد ہوتا ہے جیسے کی چوری مار پیٹ یا اور کوئی کرائم تو اس سخص کو سب سے پہلے اپنے لوکل تھانے میں جا کر اون لائن F.I.R درج کرانی ہوتی ہے جسے F.I.R کہتے ہیں اس کے بعد ہی پولیس چکایت کے انسار آگے کی کارروائی شروع کرتی ہے F.I.R لکھ کر یا بول کر دونوں طرح سے درج کرائی جا سکتی ہے جسے پیڑت انسان پیڑت انسان کے لیے انصاف کے لیے پولیس ٹیشن میں لکھت ریٹن ڈوکومنٹ دیتا ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سب کو ڈوکومنٹ میں لکھ دیتا ہے اس کے کوپی پیڈیتا کو دی جاتی ہے اور اوریجنل پولیس ٹیشن میں رکھا جاتا ہے F.I.R ریپورٹ کے آدھار پر پولیس اپنی کارروائی آگے بڑھاتی ہے اور اپرادی کو اوریش کرنے کے لیے وارنٹ نکالتی ہے اور F.I.R کرنے کا طریقہ دو طریقے کے ہوتے ہیں دوستو ہم لوگ دونوں طریقے سے F.I.R درج کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں آف لائن اور آن لائن پہلے ہم آف لائن کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو آف لائن F.I.R درج کروانی کے لیے ہمیں ہمارے نجدی کی کسی بھی تھانے یعنی کی پولیس ٹیشن میں جا کر F.I.R کو آپ کو لکھوانی پڑتی ہے یا کہیں تو درج کروانی پڑتی ہے مان لو اگر آپ کو اکیلے میں پولیس ٹیشن جانے سے ڈر لگتا ہے تو آپ اپنے کسی سگے سمبندی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور دوستو آن لائن F.I.R کیسے کریں دوستو اب بات آتی ہے کہ آن لائن F.I.R کیسے درج کریں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا جانکاری ہونا چاہیے کچھ چیزوں کے بارے میں خیر وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاس سمارٹ فون کمپوٹر ہونا چاہیے اس کی مدد سے آن لائن F.I.R درج کر سکتے ہیں آن لائن F.I.R درج کروانے کے لیے نیچے دیئے گئے سٹیپس کو فولو کریں ان سٹیپس کو فولو کر کے آپ سیکھ جائیں گے کی آن لائن F.I.R کیسے کرتے ہیں چلیے دوستو بتاتے ہیں آن لائن F.I.R درج کرنے کا طریقہ آن لائن F.I.R کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کے سمارٹ فون موبائل یا کمپوٹر میں کوئی براؤجر اوپن کرنا ہے جیسے کی کروم اور کروم براؤجر یا گوگل ہوتا ہے ہمارے فونوں میں اب آپ کو سرچ بار میں آن لائن F.I.R لکھنا ہے اپنے سٹی کا نام لکھ دینا ہے اگر آپ ممبئی میں رہتے ہو میوات میں رہتے ہو ہریانے میں رہتے ہو اوپن ہوگی اس کے اندر آپ کو پہلے والے اوپسن کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر لوش آرٹیکل فاؤنڈ آرٹیکل لکھا ہوگا تو آپ کو ہریانہ پولیس کے ادھکاریک ویب سائٹ ہریانہ گورنمنٹ ان پر وزیٹ کرنا ہے اپنی F.I.R آن لائن رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک ایمیل اور موبائل نمبر کی آل سکتا ہوگی کیونکہ F.I.R ہو جانے کے بعد آپ کو بہت سارے اوپسن دیکھیں گے مگر اس میں سے آپ کو رجسٹر والے اوپسن میں جانا ہے یعنی کی رجسٹر والے اوپسن کو آپ کو کلک کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد کمپلینٹ رجسٹریشن پر کلک کریں اب آپ کو کمپلینٹ فارم میں پوچھی گئی سبھی انفورمیشن کو بلکل صحیح بھرنا ہے اب اس کے فارم کے بارے میں بات کر رہیتے ہیں فارم میں کیا بھرنا ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ online F.I.R کا فارم میں کیا بھرنا ہے کیونکہ اگر آپ فارم غلط طریقے سے بھرتے ہیں تو آپ کو F.I.R نہیں ہوگی اور بعد میں آپ کو دکھتے ہو سکتی ہیں تو آگے بتاتے ہیں ان پر دھیان دیں آپ سکایت کرتا کا نام ماتا پتا کا نام سکایت کرتا کا پتا سکایت کرتا کا موبائل نمبر سکایت کرتا کی ایمیل آئی ڈی راجی میں نقصان کا ستھان نقصان ہونا جس دن نقصان ہو اس دن کی تاریخ نقصان کا سمیں جس دن آپ کے ساتھ گھٹ اس سمیں بھی ہونا چاہیے select lost articles add description fill fill up ہونے کے بعد آپ cap پورا کرنا ہے اور form کو submit کر دینا ہے جیسے آپ form کو submit کر دیں گے آپ کو PDF فائل میں ساری details مل جائے گی جس میں آپ لکھاتا ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک LAR number ملے گا اس سے آپ اپنی online FIR status کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو FIR کی پوری جان کر مل جائے گی جس کی copy آپ print کر سکتے ہیں اس کے بعد complete form open ہو جائے گا FIR درج کب کی جاتے دوست FIR آپ کو صحیح سمی میں درج کرنی چاہیے یعنی جب کسی طرح کی گھٹنا یا اپراد ہوتا ہے تو اس کا ترنت بعد اس کو کم سمی میں FIR درج کر وائے اگر دیری ہوئی تو آپ سکھ دائرے میں آجاتے ہیں اور آپ کلیریفکیشن دینا پڑتا ہے کیونکہ جتنی دیری آپ FIR درج کروانے میں کرتے ہیں اتنا ہی آپ سندھے دائرے میں آجاتے ہیں تو اس لئے ترنت FIR درج کروائیں آن لائن سکھ درج نہ ہونے پر نیشنل کنجیومر ہیلپ لائن پورٹل پر لگو سب بڑے کمپنی سوچ دی گئی ایسے ہی ساری کمپنی وں مطلب ہے یہ ہم نے ساری چیز آپ بتا دی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کو پوری جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو کچھ اور بھی ادھک جانکاری لینی ہے تو ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں ہمیں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اتنے کے لئے دھنی باد